مہنگائی اور مہنگائی عوام کی دعائی ملتان میں ٹائر کا پنکچر لگانے والوں نے خود ساختہ مہنگائی کر دی گاڑی کے ٹائر کے ایک پنکچر کے لیے تین سو روپے جبکہ موٹر سائیکل کے پنکچر کے لیے ایک سو روپے شہریوں سے وصول کیے جانے لگے مزید تفصیلات جانیں گے بلال یونس سے بلال اگاہ کیشیے اے جی بلکل جہاں روز مرہ ضروریات زندگی کی چیزوں میں مہنگائی کی لہر برقرار ہے وہی دوسری جانب اگر کسی اے شخص کا مورسکل یا گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو جو دکاندار ہیں جن لوگوں نے پنچر لگانے والے ہیں انہوں نے اپنی مانمانی کے ریڈ مقرر کی ہوئے ہیں اور خود ساختہ مہنگائی کی ہوئی ہے اگر ہم ملتان شہر کی بات کریں تو ملتان شہر میں مختلف چوکچرہوں پر جو دکاندار ہیں انہوں نے اپنی مانمانی کے ریڈ مقرر کر لیا ہے اگر ہم مورسکل کے پنچر کی بات کرتے ہیں تو مورسکل کے پنچر کا ریڈ کسی دکاندار نے 70 پر مقرر کیا ہوا ہے تو کسی دکاندار نے جو ہے وہ 100 پر ریڈ رکھا ہوا ہے اسی طرح اگر ہم گاڑی کے پنچر کی بات کرتے ہیں تو گاڑی کا پنچر جو ہے وہ 200 روپے سے لے کر تین سور پے کے حساب سے لگایا جا رہا ہے اسی طرح اگر گاڑی کا ایک پینچر ہوتا ہے تو وہ تین سور پے ریٹ ہے دو پینچر کا چھ سور پے ریٹ مقرر کیا ہوا ہے تین پینچر کا نو سور پے ریٹ مقرر کیا ہوا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں کچھے پینچر اور پکے پینچر کی تو کچھے پینچر کا الگ پیسے وصول کیے جاتے ہیں پکے پینچر کے الگ پیسے وصول کیے جاتے ہیں یہ جو اتنا بڑا مافیا ہے ہے جو پنچر لگانے والے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں اس پر شہری بھی ہمارے سے موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں ستر روپے سے لے کر سو روپے تک پنچر کے پیسے لے رہے ہیں تو اس میں بھی کوالٹی ہے جی یہ ہمیں کچھا پنچر لگا رہے ہیں اس کے ستر روپے لے رہے ہیں یہ پکہ پنچر ہے اس کا سو روپے لے رہے ہیں اگر دو سے ایک سے دو یا تین پنچر نکل جاتے ہیں تو پھر اس کے تین سو روپے لیے جاتے اس میں ایک ہی بار اس کی مزدوری ہے ایک ہی بار اس نے ٹائر کھولا ہے تو یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انتظامیہ سے شہری یہی مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ لہذا یہ جو پینچر لگانے والی دکانیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی ریڈ لسٹ مقرر کی جائے ان کے لیے بھی کوئی قانون بنایا جائے تاکہ یہ جو کچھے پینچر کے پیسے الگ وصول کرتے ہیں پکے پینچر کے الگ پیسے وصول کرتے ہیں ایک ہی بار ٹائر کھولتے ہیں اگر ہم لاغت کی بات کریں تو ایک پینچر لگانے کی لاغت جو ہے تقریباً دس سے بیس روپے آتی ہے دو پینچر لگانے کی تیس تین پینچر لگانے کی چالیس روپے لیکن پیسے جو ہیں وہ تقریباً ہزار نو سو روپے تک وصول کیے جاتے ہیں ان ملتان کی ذلی انتظامیہ سے اب یہی مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے خلاب بھی ایکشن لیا جائے ان کے خلاب بھی کاروائی کی جائے جو پیسے زائد وصول کرتے ہیں اور رین لسٹ سرکاری ان کے لئے مقرر کی جائے کوئی ریٹ مقرر کیا جائے بلال یونس اگاہ کرے تھے شکریہ آپ کا